بیرامان الرحیم تمام ویورٹس کو پیغام سندھ کی طرف سے اسلام علیکم دوستو جی کے کے اس ویڈیو میں ہم جو ہے ہائیسٹ ملٹری ڈیکوریشنز پر بات کریں گے یعنی کہ دنیا کے مختلف موالک کے عالی ترین فوجی احزازات تو ہم ان کو ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے ہیں ان کے نام کیا ہیں فسٹ کب ایشو ہوئے تھے اور ابھی تک کتنے ایشو ہو چکے ہیں تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہے ارجنٹینا جس کا جو نیم ہے ملٹری ڈیکوریشن کا کراس تو دی ہیرویک ویلر انکمبٹ اور یہ ٹوٹل اٹھارہ ایوارٹس دیے چاہ چکے ہیں اس کا لوگ آپ کو نظر آ رہا ہوگا نیکسٹ ہے آسٹریلیا آسٹریلیا کا ہے دہ وکٹوریا کراس فور آسٹریلیا اور یہ سولہ جنوری دو ہزار نو کو پہلا دیا گیا تھا اور اب تک پانچ دیے جا چکے ہیں نیکسٹ ہے آسٹریلیا آسٹریلیا کے جو ہائیسٹ ملٹری آوارڈ ہے اس کو کہتے ہیں دہ ملٹری میرٹ ڈیکوریشن اس کے بعد ہے نیکسٹ بنگلہ دیش ہائیسٹ ملٹری آوارڈ ہے اس کو کہتے ہیں بر سری ستھو اور یہ پندرہ دسمبر 1973 کو دیا گیا تھا پہلا اور تک ساتھ دیے جا چکے ہیں اس کے بعد نیکسٹ جو ہے بیلجم ہے بیلجم کے ایوارڈ کو کہتے ہیں ملٹری ڈیکوریشن فارد گیلنٹری اور ایکسپشنل ڈیووشن اور یہ پہلا ایوارڈ 22 دسمبر 1873 کو دیا گیا تھا نیکسٹ ہے برازیل برازیل کا جو ہائیسٹ ایوارڈ ہے اس کو کہتے ہیں آرڈر آف دی ملٹری میرٹ اور یہ پہلا 1934 کو دیا گیا تھا اب تک 820 ایوارڈ دیے جا چکے ہیں نیکسٹ کنٹری ہے بلغاریا بلغاریا کا جو ہے آرڈر آف بریوری کہتے ہیں اور یہ 1880 پہلی جنوری کو پہلا دیا گیا تھا نیکسٹ ہے کینیڈا کینیڈا کے ایوارڈ کو بھی فکٹوریا کروس آف کینیڈا کہتے ہیں اور یہ پہلا ایوارڈ دو فروری 1993 کو دیا گیا تھا اور نیکسٹ ہے چائنہ چائنہ کے ایوارڈ کو کہتے ہیں آرڈر آف دی اگسٹ فرسٹ اور اس یہ بارہ جون 2017 کو پہلا دیا گیا تھا اور اب تک تس دیے جا چکے ہیں نیکسٹ ہے کولمبیا کولمبیا کا جو ایوارڈ ہے اس کو کہتے ہیں آرڈر آف دی سین میٹیو اور نیکسٹ ہے ڈینمارک ڈینمارک کے جو ایوارڈ ہے اس کو کہتے ہیں دی ویلر کراس اور یہ 18 نومبر 2011 کو پہلا دیا گیا تھا اور ایک ہی دیا گیا ہے نیکسٹ کنٹری ہے اسٹونیا اسٹونیا کے ایوارڈ کو کہتے ہیں دی کراس آف لیبرٹی اور یہ 24 فروری 1919 کو پہلا دیا گیا تھا تک اکتیس سو چھپن دیے جا چکے ہیں نیکسٹ ہے فرانس فرانس کا ایوارڈ جو ہائیسٹ ملیٹری ایوارڈ دی لیجن آف آنر ہے اور یہ پہلا پندرہ جولائی اٹھارہ سو چار کو دیا گیا تھا جرمنی کا جو ایوارڈ ہے ہائیسٹ ملیٹری اس کو کہتے ہیں دی کراس آف آنر فار ویلر اور یہ چھ جولائی دوہزار نو کو دیا گیا تھا اور اب تک اٹھائیس دیے جا چکے ہیں نیکسٹ کنٹری ہے گریس گریس کے جو ملیٹری ایوارڈ کو کہتے ہیں میڈل فار گلنٹری کراس آف ویلر انیس سو چوہتر اور انیس سو تیرہ میں دیا گئے تھے یہ دو ایوارڈ ہیں اس کے ایک میڈل آف گلنٹری ہے اور دوسرا کراس آف ویلر ہے نیکسٹ ہے ہنگری ہنگری کا جو ایوارڈ ہے اس کو کہتے ہیں آرڈر آف سینڈ سٹیفن آف ہنگری اور یہ ڈیفرنٹ ڈیٹس دی گئی ہیں جہاں پہ یہ دیا گیا تھا اس کے بعد نیکسٹ کنٹری ہے انڈیا انڈیا کے ایوارڈ کو کہتے ہیں پرمویر چکر اور یہ تین نومبر انیس سو ستاسی کو دیا گیا تھا انیس سو سنتالیس کو دیا گیا تھا اور اب تک یہ ایک کس دیے جا چکے ہیں نیکسٹ کنٹری ہے اسرائیل اسرائیل کے جو ہائیسٹ ملیٹری ایوارڈ کو کہتے ہیں میڈل آف ویلر اور یہ پہلا ایوارڈ جو 19 جنوری 1948 کو دیا گیا تھا اور اب تک 40 دیے جا چکے ہیں نیکسٹ ہے ایٹالی ایٹالی کے جو ہائیسٹ ملیٹری ایوارڈ ہے اس کو کہتے ہیں گولڈ میڈل آف ملیٹری ویلر اور یہ پہلا ایوارڈ 21 ماہ 1793 کو دیا گیا تھا اور نیکسٹ کنٹری ہے لیکزنبر اس کے ایوارڈ کو کہتے ہیں ملیٹری میڈل اور یہ سب سے پہلا تین اگرس 1945 کو دیا گیا تھا نیکسٹ ہے ملائشیا ملائشیا کا جو ہائیسٹ ملیٹری ایوارڈ ہے گرینڈ نائٹ آف ویلر ہے یہ 29 جولائی 1960 کو پہلا ایوارڈ دیا گیا تھا اور اب تک 30 دیا جا چکے ہیں نیکسٹ ہے مینمار مینمار کا جو ہے ایوارڈ ہے ہائیسٹ آنگ سانگ تھیریا فرسٹ کلاس یہ 1948 کو پہلا دیا گیا تھا اور اب تک 6 دیا جا چکے ہیں نیکسٹ ہے نیدر لینڈ کا جو ملیٹری ایوارڈ ہے ملیٹری ویلیم آرڈر کہتے ہیں اس کے ایوارڈ کو اور 30 اپریل 1815 کو دیا گیا تھا اور یہ 5855 ابھی تک دیا جا چکے ہیں نیکسٹ ہے نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ کا جو ہائیسٹ ملیٹری ایوارڈ ہے دھا وکٹوریا کراس فار نیوزیلینڈ ہے اور 6 جولائی 2007 کو پہلا دیا گیا تھا اور اب تک ایک دیا جا چکا ہے نیکسٹ ہے نورتھ کوریا سولجرز میڈل آف آنر فرسٹ کلاس اس کے ایوارڈ کا نام ہے اور یہ پہلا ایوارڈ جولائی 1950 کو دیا گیا تھا نیکسٹ کنٹری ہے نوروی نوروی کے ایوارڈ کو کہتے ہیں دوار کراس ویڈ سوڈ ہے اور یہ 28 نومبر 1941 کو شروع ہوا تھا اور 280 اب تک دیا جا چکے ہیں تو پاکستان کے جو ہائیسٹ ملیٹری ایوارڈ ہیں وہ دو ہیں پہلا ہے نشان حیدر جو کہ سب سے پہلا جو سٹارٹ ہوا تھا 16 مارچ 1957 کو ہوا تھا اور یہ جارہ دیے جا چکے ہیں اور اس کے نیکسٹ ہے اس کے ہی ایکیویلنٹ ہے حلال کشمیر جس کا بھی لوگو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا نیکسٹ ہے پولینڈ پولینڈ کا جو ایوارڈ ہے اس کو کہتے ہیں دو آرڈر آف ورچوٹی ملیٹری اور یہ 22 جون 1917 1992 کو شروع ہوا تھا پرتگال کا جو ہے اس کو آرڈر آف دی ٹاور اینڈ سوٹ یہ 1469 کو شروع ہوا تھا اور نیکسٹ ہے رومانیا رومانیا کے آرڈ جو ملیٹری ایوارڈ کو کہتے ہیں آرڈر آف مائکل ڈی بریو اور یہ اس کی ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ اب تک یہ 2184 دیے جا چکے ہیں نیکسٹ ہے ریشیا ریشیا کا جو ہے ایوارڈ ہائیسٹ ملیٹری اس کو کہتے ہیں ہیروز آف دی ریشن فیڈریشن اور نیکسٹ اس کا ایوارڈ ہے آرڈر آف سینڈ جورج اور اس کے بعد ہے سربیا سربیا کا جو ہائیسٹ ملیٹری ایوارڈ ہے آرڈر آف دی وائٹ ایگل ویڈ سوڈز ہے اور نیکسٹ ہے اسپین اسپین کا ہائیسٹ ایوارڈ جو ہے لوریٹ کراس آف سینڈ فریڈینن ہے اور یہ 1812 کو شروع ہوا تھا 336 سب دک دی جا چکے ہیں نیکسٹ ہے سومالیا سومالیا کا جو ہائیسٹ ملیٹری ایوارڈ ہے آرڈر آف دی سومالی سٹار ہے اور یہ 12 فروری 1971 کو شروع ہوا تھا اور اس کے بعد نیکسٹ ہے تھائی لینڈ تھائی لینڈ کا ہائیسٹ ملیٹری ایوارڈ کو کہتے ہیں آرڈر آف راما یہ 22 جولائی 1918 کو شروع ہوا تھا اور نیکسٹ ہے یونیٹڈ کنگڈم یونیٹڈ کنگڈم کے ایوارڈ کو کہتے ہیں دا وکٹوریا کراس اور یہ 26 جون 1857 کو شروع ہوا تھا اور اب تک 1354 دیے جا چکے ہیں تو یہ تھی دوستو بیسک ایوارڈ کی لسٹ جو ہم نے آپ کو بتائی تو یہاں پہ ہم یہ بھی اگر نوٹ کریں کہ جو بریٹش اوریجن کنٹریز ہیں ان میں تقریباً وکٹوریا کراس آ رہا ہے لیکن اس کے اس کے ساتھ نام آ رہا ہے لائک وائز کینیڈا لائک وائز جو ہے ہمارے ساتھ ہے آسٹریلیا نیوزیلینڈ تو اس طرح ممالک جو بریٹش اوریجن ہیں وہاں پہ سیم ہے تو یہ ایک کومن ٹپ ہے آپ کے لئے اپنا بہت خیال رکھے گیا نیکس ویڈیو کا ویٹ کیجئے گا دعوی میاد اللہ حافظ